مرادران محترم موظف سامین حضرات میں آج کی اس حلقے میں آپ کو روزہ کے مسائل سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں یہ بات جہنشین کرلیں کہ روزہ کی وجوب کی چار شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ کس پر فرض ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض ہے روزہ کی وجوب میں پہلی شرط اسلام ہے لہذا غیر مسلم پر روزہ نہ فرض ہے نہ اسے رکھنے کا اسے ثواب ملے گا اسی طرح دوتری شرط روزہ رکھنے میں بلوغت جن میں فرضیت کے ساتھ کہ جو بالغ ہے اور مسلمان ہے اس پر روزہ فرض ہے نہ بالغ پر اگرچہ روزہ فرض نہیں لیکن اگر وہ سات سال کی عمر سے یا کتنی عمر سے بھی رکھنا چاہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملتا ہے اور اسے بھی ملے گا اسی طرح سے بلوغت نابالغ پر روزہ فرض تو نہیں ہے مگر بلوغت کے بعد وہ روزہ مسلمان پر فرض ہے اور اس سے پہلے جو روزہ رکھا جائے گا اس کا ثواب اسے ملے گا اور نہ رکھنے پر اسے گناہ نہیں ہوگا اس لئے پھر دوبارہ اس بات کو سمات میں لائیے کہ روزہ کی شرائط میں پہلی شرط اسلام مسلمان ہونا اور دوسری شرط بلوغت یعنی بالغ ہونا اور اسی طرح سے تیسری شرط آقل یعنی عقل کا ہونا کسی مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے معفول آقل یا ایسا شخص جس کا عقل کام نہیں کرتا جسے وقت کا احساس اور پتہ ہی نہیں اس طرح مجنون ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے اس طرح تیسری شرط طاقت اور صحت روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو لہذا جو مریض ہے اس کے لئے رب ذلجلال نے یہ رخ سبدی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بلکہ اس کے بدلے میں فیدی آدھا کرے لیکن اگر مریض مرض کے بعد شفایاب ہو جاتا ہے اور صحت مند ہو جاتا ہے تو رمضان المبارک کے بعد اس کے ان روزوں کو رکھنا ہوگا اسی طرح مسافر اگر سفر کر رہا ہے تو پرانے پاک میں ایسے مسافر کو بھی جو سفر میں ہے اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت دے کر اس کے بعد اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ جب وہ آپس لوٹے گا تو رمضان المبارک کے بعد اس سفر میں اس روزے کے ناغوں کو جتنے روزے اس نے سفر میں نہیں رکھے اس کی گنتی کو پورا کرنا ہوگا اسی طرح عورتیں ایام مخصوصہ میں روزہ نہیں رکھیں گی لیکن ان ایام مخصوصہ میں نماز تو ان پر معاف ہے اور روزہ نہ رکھنے کی رخصت ضرور ہے لیکن رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضاء ان پر ہوگی اور یہ بات لہنشین کر لیں کہ ایسی عورتیں جو ایام مخصوصہ کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتیں بعد میں رمضان المبارک کے بعد جب وہ اپنے یعنی ان روزوں کی گنتی کو پورا کریں گی بذل جلال ان کو رمضان کے روزوں کا سواب عطا فرمائیں گے اس لئے مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں مسئلے کو بتا دیجئے اور یہ بات خاص طور پر خواتین کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ان ایام مخصوصہ میں جس میں ان کے لئے نماز تو معاف ہے مگر سال میں مہینہ ایک مہینہ رمضان کا جو روزہ پرد ہیں ان ایام میں وہ روزہ تو نہیں رکھیں گی لیکن ان روزوں کی گنتی کو رمضان المبارک کے بعد اسی طرح سے اب آئیے میں روزہ کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بات ذہنشین کر لیں کہ روزہ کی حالت میں دانستہ کھانا پینا عمداً جان بوجھ کر اگر کوئی شخص پانی پی لے یا کھانا کھا لے تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب میں مسائل میں بتاؤں گا کہ ٹوٹنے پر جو شخص جان بوجھ کر روزہ کو توڑتا ہے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو ایسے شخص پر کفارہ بھی آئے گا قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی آئے گا اور کفارہ یہ ہے کہ ایسے شخص رمضان المبارک کے بعد اس ایک روزے کے توڑنے پر دو مہینے کے لگتار روزوں کو اسے رکھنا ہوگا یا پھر ساٹھ مشکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہوگا اسی طرح حالت روزے میں ازواجی تعلقات پر بھی پابندی ہے اس لئے جمعہ اور مباشرت کو منع کر دیا گیا ہے اسی طرح سے جس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ عمدن کہہ کرنا اگر کوئی شخص کسی کو کہہ نہیں بھی آ رہی مگر وہ کہہ عمدن کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اس کی کہہ خود بخود آئی ہے اور واپس نہیں لوٹی اور عمدن اس نے واپس نہیں لوٹائی اور وہ کہہ خود آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن تہم عمدن قیع کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس طرح ناک میں پانی ڈالنا اتنا کہ وہ حلق میں اتر جائے یا کان میں دوائی ڈالنا کہ جو حلق میں آ جائے یہ ان چیزوں روزے کی حالت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے اسی طرح سے نشوار لینا حکہ چاہے وہ دخان دھوان ہے سگرش پینہ بیڑی بیڑی پینہ یہ سب حالت روزے میں منع ہیں بلکہ یہ بات واضح ہے تمام فقہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سگرٹ پینے سے حکہ پینے سے نشوار لینے سے بیڑی پینے سے پانے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اتنا حکنے کا کروانا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان مسائل کو جاننے کے بعد اب آپ یہ بھی جان جائیے کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص بھول کر کھانا پینا کر لیتا ہے روزے کی حالت میں ہے مگر بھول گیا اور کھا لیا بھول گیا اور پورا پانی کا گلاس بھی پی گیا بھول گیا اور ایسی حالت میں اس نے کوئی چیز بھی فروٹ میں سے یا کسی چیز کو کھا لیا تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس روزے دار کے لیے انام ہے اس کو اس بھول کر کھانے پینے سے وہ یہ انام ملتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں آتی اس طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے اور ایسی صورت میں سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا وہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے اس طرح سے خود کہے کہ آنا اگر خود کہے آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور خوشک یا تر مسواق کی استعمال کرنے پر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا میں انشاءاللہ اس بابت میں مسواق کی فضیلت کے ساتھ ایک پورا حلقہ آپ کی خدمت میں درست دوں گا جس میں بتاؤں گا کہ حالت روزہ میں بھی رب ذوالجلال کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنی طہارت کے پیش نظر فم کو موں کو اور دانتوں کو صاف کرنے کے لیے مسواق کے عمل کو مسنون کرا دیا ہے اسی طرح شدت گرمی کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا یا کپڑا تر کر کے سر پر رکھنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہر یا طلاب میں غوطہ لگا کر نہانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا پانی حلق میں نہیں جانا چاہیے اور ناک یمو میں بغیر مبالغے کے پانی کا ڈالنا یا کلی کرتے وقت احتیاط کے باوجود پانی حلق میں اتر جائے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے بہرحال یہ ہے کہ وضو میں آپ نے کلی بھی کرنی ہے ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے لیکن پانی میں مبالغے سے پریش کرنا بہرحال اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے باوقت ضرورت اگر کوئی عورت ہنڈیاں تیار کر رہی ہے اور وہ ذیکہ چھکنا چاہتی ہے تو ذرا سا ذیکہ زبان پہ لے کر فوراں تھوک دینا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کی اس ذیکہ کو اس کے حلق کے اندر نہیں جانا چاہیے فم میدہ یعنی کہ جو موہ ہے میدہ کا اس کے اندر اگر کوئی بھی غزہ داخل ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور اگر وہ صرف ذیکہ چکنے کے ساتھ تھوک دیتی ہے یا کوئی مرد کھانا بنا رہا ہے اور اس کا ذیکہ چک کر فوراں تھوک دیتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے کہ اس میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے حالت روزے میں سرمے کا لگانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرمہ لگانے کی اجادت دے چکے ہیں ارتناثار اور بدن پر تیل لگانا کشبو لگانا حالت روزے کے اندر جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح سے بے عمر مجبوری کان اور ناک میں اگر دوائی ڈالی ہے لیکن اگر اس سے بچا جائے تو بہتر ہے کیونکہ وہ اثر حل تک نہیں پہنچنا چاہیے بہرحال یہ اس چیز میں احتیاط کی ضرورت ہے مکھی مچھر گرد و غبار اور اسی طرح سے اگر وہ یعنی جا رہا ہے اور دھوائی ہے کہیں یا پھر کوئی چیز اڑڑ رہی ہے اور اس کے موں میں چلی گئی ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ باز ذہن نشین کر لیں کہ بعض علماء کے نزدیک انجیکشن کے بارے میں اختلاف ہے لیکن پھر بھی اس عمر کو آج کل علماء نے واضح طور پر ان مسائل میں لیا ہے کہ جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں وہ انجیکشن جسے ٹیکہ کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر لگایا جائے اور میدے کے اندر اس کی وہ دوائی چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ جوفِ میدہ کے اندر اگر کوئی چیز چاہے وہ ٹیکے کے ذریعے سے ہو چاہے جو ہے دو دروازے جو کہ ایک موہ ہے اور ایک وہ ہے جہاں سے انسان کا خروج ہوتا ہے اگر ان دو خرج من سبیلین یہ دو راستے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز اس میں داخل ہو جائے جیسے ہکنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے موہ میں اگر کوئی چیز دوائی لے لی ہے اور وہ حلق سے گزار دی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے انجیکشن ایسا لگوایا جیسے کہ کتہ اگر کسی کو کاٹے تو اس کے لئے ڈاکٹروں نے جو علاج رکھا ہے وہ فم میدہ کے اندر یعنی جو فے میدہ کے اندر جو میدہ کے اندر جگہ ہے اس کے اندر وہ دوائی انجیکشن کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا تاہم یہ کہ اگر انجیکشن مسل میں ہے یا اس کے علاوہ یعنی رگوں کے اندر ہے اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ روزہ کی حالت میں انجیکشن جو گوشت کا ہے وہ کرایا جا سکتا ہے انشاءاللہ کل کے حلقے میں میں آپ کی خدمت میں مزید اور بھی مسائل بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کے ساتھ اپنی رضا اور جنت کا سٹیپیکیٹ عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین